اسلام علیکم بیوورز مائن ایمیس سنا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیولی لانچڈ یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریویوز فرم سنا بی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہ آسانی مل سکے جی تو جو میں آپ کو یہ سارے سٹیپس کرنے کو کہہ رہی ہوں اس سے مجھے کا ملے گا مجھے ملے گی موٹیویشن موٹیویشن اور موٹیویشن جس سے میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی اچھی اور انفارمیٹی ویڈیوز لائک ہوں ایک ضروری اپ ڈیٹ لیکن تھوڑا سا ویٹ تو دیکھتے ہیں نیکسٹ کلپ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ دیتی چلوں کہ جو میری ویڈیو 23rd of number کو اپلوڈ ہوئی تھی لپس کرپس کی انبوکسنگ کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کو یوز کر کے اس کا آپ کے ساتھ ریویو جلدی شیئر کروں گی تو تب سے لے کر آج 28 تک تقریباً 6 دن ہو گئے ہیں لیکن میں مزید اس پرڈکٹ کو دو ہفتے اور یوز کرنا چاہتی ہوں اور پھر اس کا آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے کہ وہ ورٹ پائے ہے کہ نہیں کیا میرے پیسے ڈوب تو نہیں دے کیا وہ واقعی میں لپس کو بہت سافٹ اور سمودھ کر دیتی ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو دو ہفتوں تک کا انٹرنیشنلی بھی آویلیبل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوکلی بھی آویلیبل ہے اور انٹرنیشنلی بھی آویلیبل ہے تو وہ بہت ہی جانا مانا برینڈ ہے تقریباً ساروں کو ہی اس برینڈ کا پتا ہوگا جی تو میں بات کر رہی ہوں جے ڈاٹ کے بارے میں جے ڈاٹ نوٹ کازمیٹکس کے بارے میں جے ڈاٹ کا جو میک اپ برینڈ ہے نوٹ کازمیٹکس وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا میک اپ ہوتا ہے ہنٹر پرسنٹ تو آج ہم جے ڈاٹ کے جس پرڈکٹ کی بات کریں گے وہ ہے کنسیلر آپ سوچ رہے ہوں کہ میں آپ کو دکھا نہیں رہی صرف بتا ہی رہی ہوں تو اب دکھاتی بھی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کی کمپلیٹ رینج کے بارے میں بتا دوں کہ کنسیلر جے ڈاٹ پر کتنی ورائیٹی کے مجود ہیں آپ کے آسانی کے لیے میں ویڈیو کے ساتھ پچرز بھی اٹیچ کرتوں گی جن میں آپ ان چاروں کنسیلر کی پرائیس انگریڈینٹس بینیفٹس اور کونٹی بہ آسانی دیکھ سکیں گے جی تو پہلے کنسیلر کی بات کرتے ہیں جو کہ ہیں بینرل کنسیلر اس کے اندر آپ کو ملے گی 3 شیڈز 201, 202 اور 203 دوسرا کنسیلر جو کہ مارے پاس ہے وہ ہے فل کوریج سٹک کنسیلر اس میں آپ کو ملیں گے 4 شیڈز 01, ivory, 02, beige, 03, sand and 04, medium sand تیسری ٹائپ کے بات کر لیتے ہیں جو کہ ہے فل کوریج لکوڈ کنسیلر تو اس میں بھی آپ کو ملیں گے 4 شیڈز 01, ivory, 02, beige, 03, sand and 04, medium sand اور چوتھی اور آخری ٹائپ کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہے بی بی کنسیلر اس میں کے اندر آپ کو ملیں گے 2 شیڈز جو کہ ہے 02 اور 03 جی ویورز تو پیش ہے آپ کے سامنے جے ڈاٹ کا فل کوریج لکوڈ کنسیلر جو کہ ہے کنسیلر کی تیسری ٹائپ جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے جی ویورز تو بات کر لیتے ہیں اس کے آوٹر پیکیجنگ کی اس کی آوٹر پیکیجنگ بہت ہی خوبصورت سلیک سی ہے پیکیجنگ اس کی اوپر لکھا ہوا ہے نوٹ, جے ڈاٹ, فل کوریج لکوڈ کنسیلر, آرگن آل اور سویا پرٹین اس کے بعد یہاں منشن ہے اس کے سارے انگریڈینٹس نیچے منشن ہے اس کی کوانٹیٹی جو کہ ہے 2.3 ایمل 12 ایم اس کی یوسیج ڈیٹ ہے اس کے آگے اس کا شیڈ لکھا ہوا ہے 03 اس کے بعد آپ کو نظر آئے گی یہ بلیک سے لوگوں میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ اور یہ ہے میڈین ٹرکی یہاں لکھا ہوگا جے ڈاٹ اور اس کے اوپر والی جگہ پر اس کا شیڈ لکھا ہوا ہے پرس تو بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو آپ نے پچھا دیکھ لی ہوگی کہ اس کنسیلر کی اورجنل پرائس ہے 7.85 روپیز لیکن یہ میں نے جے ڈاٹ کی سمر سیل جو انڈ او سیزن سیل ہوتی ہے اس کے اندر یہ مجھے up to 50 کے بعد 392 روپیز کا پڑا ہے لیکن اگر آپ یہی کنسیلر جے ڈاٹ کی 14 اگست والی سیل میں لیں گے تو یہ آپ کو flat 25 کے بعد 588 روپیز کا پڑے گا تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو 7.85 کا خرید دیں یا up to 50 کے بعد 392 کا یا پھر flat 25 کے بعد 588 پھرس تو آپ کو اس کی دونوں ویب سائٹس نظر آ رہی ہوں گی کہ آپ اس کو کہاں سے بائے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کا بیگ ہے اسی کے اوپر بھی یہ آپ کو ٹیگ سالگ رہا ہو نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر اس کے سارے لنکس لکھیں کہ آپ اس کو کہاں سے بائے کر سکتے ہیں اس ساری چیزوں کے بارے میں بات ہوگی سوائے اس کی انر پیکیجنگ ہے انر پیکیجنگ اس کی گلاس فروسٹیٹ پیکیجنگ ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن یہ travel friendly بالکل نہیں ہے اوپر والا کیپ اس کا پلاسٹک کا ہے اوپر لکھا ہوا ہے نوٹ فل کروٹ کنسیلر نیچے اس کا شیڈ لکھا ہوا ہے 03 سینڈ اور اوپر لکھا ہوا پیورز تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے دو فٹ اپلیکیٹر کی اور اس کے کریمینس کی اس کی لانگ لاسٹنگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دو فٹ اپلیکیٹر بہت ہی سمودھ ہے یہ کنسیلر بہت ہی یہاں ہمیں اتنی بات کی ہے تو تھوڑی بات اس کی فیورنس کی بھی کر لیتے ہیں کہ اس کی آخر سمیل کیسی ہے اس کی سمیل بیسی ہے کہ کبھی آپ نے پیزا دو گوندی ہو اور آپ کو ییسٹ کی سمیل آ رہی ہو تو وہ بہت اچھی سی سمیل ہوتی ہے زیادہ دیر نہیں رہتی آپ بلینڈ کرتے ہیں آپ کے سکن میں اپساب ہو جاتی سمیل اڑ جاتی ہے لیکن اس کی سمیل بلکل بھی ہارش نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو تانگ کریں اور نہ ہی زیادہ سویٹ ہے جن لوگوں کو سویٹ سمیل بلکل نہیں پساند ہوتی تو اس کی اس طرح ییسٹ جیسی سمیل ہے اور میں آپ کو کچھ ایکسپلین نہیں کرسکتی آپ جائیں ضرور اس کو بائے کریں آپ کو میں نے تینوں پرائز جیسی بتا دی ہے تو جس طرح آپ کا دل کریں ویورز تو بات کر لیتے ہیں اس کنسیلر کے سواج کی تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا ہے سواج ٹھیک ہے تو جہاں تک بات آتی ہے کہ یہ کتنا کریمی اور کتنا لانگ لاسٹنگ ہے تو واقعی میں یہ بہت ہی زیادہ کریمی ہے یہ بہت ہی زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فل کرویج بھی ہے میں اس کو کس طرح یوز کرتی ہوں میری سکن ہے یالو انڈر ٹون میں اور سلائٹلی نیوٹرل میں اس میں یالو بھی نظر آتا ہے اور پلین بھی لیکن پنک ٹون نہیں ہے میری سکن میں تو سب سے پہلے میں اپنے ڈارک سرکلز کو کریکٹ کرتی ہوں دن میں اس کو پر یہ کنسیلر لگاتی ہوں تو یہ کنسیلر واقعی میں میرا اچھا خاصا دیر تک چل جاتا ہے اور پھر خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ پر پیسے انویسٹ کیے ہوں اور وہ آپ کو آگے سے ریزلٹ بھی دے تو مجھے تو یہ کنسیلر بہت پسند آیا ہے میری طرف سے تو اس کنسیلر کے لیے اب بگ ییس ہے بس آپ کا شیڈ آپ کی سکن کے مطابق ہونا چاہیے میں آپ کو ریکمند کروں گی کہ آپ جو ڈارٹ کے آوکلٹس میں جا کے اس کو ٹرائے کریں اس کا اپنے ساتھ آپ کلر میچ کریں کہ کون سا کنسیلر کس نمبر کا کنسیلر کون سا شیڈ آپ کے کلر کے ساتھ صحیح جاتا ہے تو جاتے جاتے بات کر لیتے ہیں کہ کنسیلر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو آپ کی ڈارٹ سرکلز کو کریکٹ کرتے ہیں اور ایک وہ جو برائٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں تو یہ کنسیلر اگر آپ لائٹ شیڈ میں لیں گے تو آپ اس کو برائٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اپنی سکن ٹون کا لیں گے تو آپ اس کو کریکٹ کرنے کے بعد ڈارٹ سرکلز کور کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں تو اس کنسیلر سے بہت خوش ہوں میں اس کو نائن آٹ آف ٹین دوں گی بس ایک پوائنٹ میں نے اس لئے کٹا ہے کہ اس کی تھوڑی ٹریول فرنڈلی پیکجنگ نہیں ہے بس اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں میری طرف سے اب بھی کیس ہے تو یہ تھا میرا جے ڈارٹ کے کنسیلر کے بارے میں ریویو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور میری ویڈیوز کو اسی طرح سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ